بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ان سے یعنی امت سے جنگ میں مشورہ کر لیا کرو اور اس کے بعد جب کسی کام کو ٹھان لو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو عیسیٰ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں سے عمر جنگ میں مشورہ کر لیا کیجئے تاکہ حجت تمام ہو جائے اور مسلمانوں کے دل بھی نرم ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس مشورے پر بھروسہ بھی کیجئے بلکہ جب مسمم ارادہ ہو جائے تو بس اللہ پر بھروسہ کیجئے یاد رہے کہ یہاں مراد قانون سازی میں مشورہ نہیں ہے اس لئے کہ قانون بنانے کا حق تو صرف اللہ کو ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قانون کے نفاظ میں مشورہ لے لیجئے وہ بھی عمر جنگ کے سلسلے میں آیا تھا بہرحال مشورہ بہت سی مشکلوں کو حل کر دیتا ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر شرط یہ ہے کہ مشورہ اس سے کیا جائے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو جو مشورہ دینے کا اہل ہو حضرت امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے شاور قبل ان تعزم وفکر قبل ان تقدم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو اور عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیا کرو خب یہ مشورے کی اہمیت ہے جس کی طرف آیات و روایت متوجہ کر رہی ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک اور مقام پر کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو اپنی رائے پر اٹل رہتا ہے اکیلا رہتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے اور جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ ان کی اقلوں میں شریک ہو جاتا ہے بہت پیاری حدیث ہے صرف اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں کی ایک نہ سننے سے انسان کو اکثر اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا کبھی کبھی تو شدید نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کاش دوسروں سے مشورہ کر لیا ہوتا کاش ان کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی کاندر لیا ہوتا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کیا بہتر ہو کہ اگر انسان زندگی کے اہم کاموں میں دوسروں سے مشورہ کرے اور ان کی باتوں پر بھی عمل کرے تو اس کے زندگی خوبصورت بن جائے اس طرح وہ نقصان سے بچ سکتا ہے اور بہتر نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اسی لئے ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام مشورے کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں لا ظہیرہ کلمشاورہ مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی توفیق انایت فرمائے اور تقروی سے نجات عطا فرمائے الہی امین